تو اسی دومہ نے شادی نہیں کی تھی وہ بھی فوت ہو گئی کوئی بھی نہیں رہا دنیا دی ماں باپ بھی نہیں گئے پہلے ماں باپ بھی مر گئی پہلے ماں باپ فوت ہو گئے پھر بچی مر گئی باچ جی نو مرے کنی دیر ہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں راجان سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میڈیا ناظرین نے میرے ساتھ ایک بزرگ مجود ہیں پچاسی سالہ بزرگ جو کہ عمر کے اس حصے میں کہتے ہیں میرا دنیا میں کوئی نہیں لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم اور دائم ہے یہ کسی کا بھرا کرنے والے نہیں یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں کر بھلا اور ہو بھلا والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک رپیہ دے جائیں گے تو دے جا سکیہ رائے خدا در اللہ ہی بھٹا لائے گا یہ وہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے دکھ یہ داستان سناتے ہوئے رو بھی پڑتے ہیں کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آپ کہاں گے ان کے گھر والے اولاد کہاں ہیں بیوی بچے کہاں ہیں عمر کے اس حصے میں جبکہ انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے آرام کی ضرورت ہوتی ہے زندگی برک کی ترجیحات جو گزاری ہوتی ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آرام کیا جائے اس کو کیش کیا جائے کیا معاملہ ماجرہ میرے ساتھ رہی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں آسلام علیکم کی ناہتا ڈا میں ارچھے دلی شادی ہوئی سی دلی تسی پیان پر آؤ تسی دومہ نے شادی نہیں کیتی وہ بھی فوت ہو گئی کوئی بھی نہیں رہا دنیا سے ماں باپ بھی نہیں گئے پہلو ماں بھی ہوتی مر گئی پہلو ماں باپ بھوت ہو گئے پھر بچی مر گئی باجی نو مرے کنی دیر ہو گئی وہ بھی میرا حال ساتھ سال ہوئی اسی ہون کوئی بھی نہیں دنیا دریا گیا کتھے سوندے ہو دنگے پیار جتی بھی نہیں پائی ہوئی جتی چمک رائی ہے جتی چمک رائی ہے جتی یہ جتی یہ سردی گرمی کپڑے کے میں پان دے ہو کپڑے پس رہ ہوئی دوسرے دوسرے پائی دے ایک لائی دے ایک پائی دا روٹی کے میں کھان دے ہو بچہ تھی لنگر پیسے لیکے کی کرنے تسی بیمار و علاج دی ضرورت ہے یا کی اکھا بروانی اکھا بروانی پچیز تھی علاج اکھا نہ کروا دی ہے تا نہیں پچیز تھی اچھا کدھی دل چک خیال نہیں آیا کہ میرا بھی کوئی پین پر آ کوئی اولاد ہوں دی میری خدمت کر دی کدھی خیال نہیں آیا کہ ساری زندگی گزر گئی کیوں نہیں خیال آیا ناظرین یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ایک ماں باپ اور بہن رشتے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دنیا میں رہے اب کوئی بھی نہیں ہے ناظرین دیکھیں اگر ہمارے بہن بھائی ماں باپ اولاد ہے تو دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم بد نصیب ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا جو ہے سب کچھ ہے گھر بار بیوی بچے ماں باپ بہن باہی رشتے کتنے انمول ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں کوئی آس امید سہارا نہیں صرف ایک واحد اللہ کی ذات سہارا ہے اللہ اللہ کوئی پتہ نہیں کب سونا ہے کوئی پتہ نہیں سہارا ہے بس بس یہ وہ درویش لوگ ہیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے یہ وہ لوگ ہیں کبھی کسی کو گالی نہیں دی کسی کا برا نہیں سوچا کسی کو کچھ نہیں کہا دے جا سکیہ رہا ہے خطا درہ اللہ بٹا لائے گا یہ وہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے میرے ساتھ کون شہری بھی موجود ہیں آئی ہیں ہم ان سے گفتگو کر کے جانے کی کوشش کرتے کہ ایسے لوگ کس کٹا گھری میں آتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام قاسم علی قاسم بھائی آپ اس طرح کے جو لوگ ہیں کیسے دیکھتے ان لوگوں کو یہ کشف الماجوب کے اندر رقم بات ہے اگزیکٹ سرکار داتا ہمیں معاف فرمائے خاص ایک کلاس بتائی گئی ہے جن پہ تمام مقتبع فکر بغیر کسی اطراز کے متفق ہیں وہ ایسے لوگ ہیں وہ ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ دیکھنے والی کی آنکھ اجل ہو جاتی ہے اور جو نظام قدرت ہے اس میں ایک اہم عصہ ہوا کرتے ہیں جب تمام رد و بدل ہوتی ہے جس طرح آج کل کے علاعت میں مد و جذر چار رہی ہے تو آج سے سو سال پہلے جائیں تو اس وقت جب طریق خلافت کی مومنٹ چر رہی تھی تو حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ پیش پیش تھے اور دو ہی نظریہ تھے ایک نظریہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں ان کا علیہ دا تشخص ہے ان کی روایات ہیں اور ایک دوسرا نظریہ تھا کہ نہیں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں ان دونوں طریقوں کے اندر تمام مسلمان قابرین بھی شامل با شمول تھے دونوں طرف سے ایک بھائی اس طرف تھا ایک بھائی اس طرف تھا تو جب تیس کا خطبہ علاباد ہوتا ہے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پاکستان کا نام نہیں لیتے لیکن اس ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں کہ ایک الگ ریاست کے قیام عمل میں لانا ناغذیر ہو گیا ہے جس میں تمام اسلام سے بابستہ روایات کو پمپنے کا موقع ملے گا اور ہمارا تشخص پوری دنیا میں اجاگر ہوگا اور اس کا جو دیرہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں علاقہ ہے تو آج انشاءاللہ یہ بندانا چیز حضور داتا سرکار اور دیگر تمام اکابرین اسلام اور تمام شیخ علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر جو فخر کہنات ہیں سرکار سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پاک کی ایک نشاندائی کرنا چاہتا ہے یہاں پہ اس بابا صاحب کی مناسبت کے حوالے سے کہ پھر وہ جو خواب ہے کہ چین و عرب و ہندوستان ہمارا تو ان کے حوالے سے یہ بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو تریخی بات ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں رقم ہے کہ وہ علاہ دین خلجی کا دور حکومت ہے اور ان کے گورنر ہے جس کی رہداری کے لیے ایک مرس جیسے یہ کھڑے ہیں یہ مرس علاست ہوتے ہیں اصل میں ہمارے اندر وہ فارسی عربی عدب نہیں رہا وہ چنگیز خان نے اور دیگر جس طرح اب اکربان جو سیاستدان بنے فرتے ہیں جن کو نظریہ قومیت سے کوئی تلق نہیں ہے دور دور تک تو اس میں علامہ صاحب وہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جب اس کو ہنٹر لگتا ہے تو وہ شام کو حضرت بو علی کلندر جو شاہ شرف ہیں اس کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے کندہ کر کے دکھاتے ہیں کہ سرکار دیکھیں جن کو آپ نے بادشاہی بکشی ہے انہوں نے آپ کے مسک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو وہ جو بات کوٹ کی ہے وہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے نگاہ ایک ان سے کی ہے کہ بعض ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے اب مجھے فارسی نہیں آتی لیکن اس کا مطلب میں بتاتا چلو کہ بعض آ جائیں یہ اس کو ابھی معذول کریں اور علاہ و دین کا نام وہ علاہ سے شروع کرتے ہیں رکھا جاتا ہے درباری کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے نام پہ رکھا ہے اور علاہ و دین نہیں ہے علاہ ہے تو صرف علاہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے مخادم کرتے ہیں کہ اس کو معذول کرو ورنہ ہم تمہاری بادشاہی کو سلب کرتے ہیں یہ وہ جاناور لوگ ہیں یہ وہ طاقتور لوگ ہیں ہماری نظریں اجھے لین اگر دیکھنے والا دیکھے تو بتائے نہ کہ جس طرح رابعہ بسری سرکار کو غلام ایک تنگ کرتا ہے کہ مجھے بزار جانے دیں بزار جب وہ دیکھتا ہے تو کوئی ریچ ہے کوئی بندر ہے کوئی کچھ ہے تو واقعات آج بھی وہی اٹل حقیقت ہے یہ مہینے بارہ وہی چل رہے ہیں اللہ تعالی انہی باتوں کے ساتھ ہم کو ان معاملات سے جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی ان سے سبق سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ جی دیکھیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ڈیفائن کیا یہ سپیشل لوگیں کی وجہ سے دنیا قائم دہم ہے ناظرین اس کے ساتھ اپنے حسن راجہ نصیر کے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ایک مند دوار میں لیکن جانے سے پہلے میں یہ بتاتا جلوں کہ ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے لازم ہے ہمارے اوپر یہ ہمارے معاشرے کا حصہ آج بھی وجود ہے وہ ٹل سکتی ہیں ان کے ساتھ ویل فیر کرنے سے اللہ کی ذات ہمارے اوپر اپنی رحمت کی جو ہے بارشے نازل فرمائے گی اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت کرے گی اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ